بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین منصر الدین القاسمی عفضرات کی خدمت میں الدرس الثانی بعد المیئہ العربیت من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے فن عروض سے متعلق الدرس الاول پیش کیا تھا جس میں البحر الطویل کی تشریح کی تھی مختصر تشریح امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کیجئے ان طلبہ تک پہنچائیے جو عربی عدب کا شوق رکھتے ہیں عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اور عربی شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں ان تک ضرور پہنچائیے آج کا سبق اخبارات سے لیا گیا ہے اور خبر کا تعلق ہندوستان سے ہے آپ عبارت سن لیں اور توجہ سے سنیں اور اسے کاپی میں نوٹ بھی کریں الہندو مستعدت لی انتاج کمیات ضخمت من اللقاح قال رئیس وزراء الهند ناریندرامودي في امس في كلمة بمناسبة عید الاستقلال ان بلاده جاهزة لانتاج کمیات ضخمة من لقاحات كوفید تسعة عشر عندما يعطي العلماء الضوء الاخضر ودشن في الوقت نفسه مشروعا قوميا يعطي لكل مواطن هذية على الساحة الطبية وفي الاحتفالات السنویت التي اجریت في القلعة الحمراء التي يعود تاریخها إلى القرن السابع عشر قال مودي ان الاعتماد على نفس صحیحا واقتصاديا اولویت لحکومته مستعدت لانتاج پیدا کرنے کے لئے تیار ہے استعد یستعد تیار کرنا مستعدت تیار لانتاج انتج ینتج انتاج پیدا کرنا کمیات ضخمة بڑی مقدار بڑی مقدار لقاح لقاح ویکسین کو کہتے ہیں جو ویکسین کو کورونا کی دوائی جو تیار کی جاری ہے دنیا میں سائنس دانوں کی جانب سے اور ابھی تک تیار ہوئی نہیں ہے کئی ملکوں نے دعویٰ کیا مگر جبھی ہو بہرحال اس کو ویکسین بولتے ہیں اس کو عربی میں اس کے لئے یہی لفظ لقاح استعمال کیا جاتا ہے اور پیچھے بھی یہ کسی سبق میں آ چکا ہے رئیس الوزرح وزیر عظم کو کہتے ہیں فی کلمت بی مناسبت عید الاستقلال بی مناسبت عید الاستقلال یہ مزافل ملکر کی کلمت کی صفتیں مطلب ہوگا جشن آزادی کی بات میں جشن آزادی کے موقع پر کی جانے والی گفتگو میں یا بات میں یہ ترجمہ ہوگا اس کا تو کلمت کی صفتیں بی مناسبت عید الاستقلال ان بلادہو جاہیزتون جاہیزتون کا مطلب تیار جاہیزتون منا تیار لقاحات لقاحن کی جمع ہے کووید تیسع تاشر یہ کورونا موجودہ کورونا کے وائرس کا نام ہے دلیمانی 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 دلیمان دشنا یدشن تدشین اس کے معنی لانچ کرنا کسی چیز کا آغاز کرنا یا اجرا کرنا اس کو دشنا یدشن تدشین سے تعبیر کیا جاتا ہے ربی زبان میں دشنا کا مفہول بھی یہ ہے مشروعا قومیا ہوا ضمیر فائل جو رئیس الوزراء کی جانب لوٹتی ہے مشروعا قومیا قومی پروجیکٹ یا قومی منسوبا مشروع کیمانا منسوبا یا پروجیکٹ یعطی یا صفت مشروعا کی دوسری قوپیلی صفت قومیا دوسری صفت یعطی لکل مواطنن ہوئیتا على ساحت تبیی یا جملاه اور ناکیرا کی باج جملاه تاو ناکیرا کی صفت واقف واقرتا یعطی لکل مواطنن ہوئیتا على ساحت تبیی ایسے موقع پر مشروعا قومیا یعطی ایسے موقع پر کئی مرتبہ طلبہ مشروعا قومیا اللذی یعطی لکل مواطنین اس طرح استعمال کر دیتے ہیں اللذی یعطی جو غلط ہوتا ہے اللذی ہمیشہ معارفہ کے بعد میں آتا ناکیرا کے بعد میں کبھی نہیں ناکیرا کے بعد آپ صرف یعطی لائیے اس میں ضمیر اس ناکیرا کی جانب لوٹ جائے گی اور اللذی کی کوئی حاجت نہیں رہتی کوئی حاجت نہیں رہتی نہیں بلکہ اللذی کا لعنہ ایسے موقع پر غلط ہوتا ہے ہوئیتن تشخص ہوئیتن کا مند تشخص پہچان جو ہر مواطن یعنی ہر شہری کو طب کے میدان میں ایک پہچان عطا کرے گا ایک پہچان دے گا وفی الہتفالات السنویہ الہتفالات السنویہ سالنا اجلاس الہتفالات اجلاس یہاں مراد ہے جشن جشن جو آزادی کی موقع پر یا یوم جمہوریہ کی موقع پر جشن من آئے جاتے ہیں ان کو بھی الہتفالات کہیں گے الہتفالات الحکومیہ حکومتی جشن اللہ اجریت اجرا اجریت جاری کرنا اجریت جاری کیے گئے یعنی جو کیے گئے صرف ترجمہ کریں گے کیے گئے فل قلعہ الحمراء لا الگلہ میں القلعہ الحمراء لا الگلہ اللہ دعا معرفہ ہے تو فیر آگے اللہ دعا الگر معرفت ہے اس لئے اس کی صفت لانے کے لئے اللہ دعا القرن السابع عشر ستروین صدی قرن صدی کو کہتے ہیں جمع اس کی قرونتی قول موڈی ان لیعتماد على النفس الیعتماد على النفس یہ ہے آتم نیربرتا جو آج کل ہمارے وزیر آزم خوب لفظ بول رہے ہیں ایک آتم نیربر بھارت آتم نیربر بھارت اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان لیعتماد على النفس خود اعتمادی وردو میں اس کو کہیں گے خود اعتمادی اور ہندی میں آج کل کہتے ہیں آتم نیربر تا صحیحاً واقتصادیاً یعنی الیعتماد سے یہ تمیز ہے کہ خود اعتمادی کیسے صحت اور اقتصاد کے میدان میں خود اعتمادی اولویت من الترجیح اولویت من الترجیح جمع اولویات آتی ہے اس کا من الترجیحات ترجیحات ترجمان سنلیہ الہند مستعدت لانتاج کمیات ضخمت من اللقاہ ہندوستان ویکسین کی بڑی مقدار پیدا کرنے کے لئے تیار ہے قول رئیس وزراء الہند ناریندر موڈی امس فی کلمت بمناسبت عید الاستقلال ان بلادہ جاہزت لانتاج کمیات ضخمت من اللقاہات کوفی تیساعت عشر یہاں تک ترجمہ دیکھیں ہندوستان کے وزیر آزم ناریندر موڈی نے کل جشن آزادی کے موقع پر گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک کوویڈ نائنٹین کے ویکسین کی بڑی مقدار پیدا کرنے کے لئے تیار ہے جب سائنس دا ہری جھنڈی یا گرین سگنل دے دیں گے جب سائنس دا ہری جھنڈی دکھا دیں گے وزیر آزم ناریندر موڈی نے کل جشن آزادی کے موقع پر گفتگو میں کہا کہ جب سائنس دا ہری جھنڈی دکھا دیں گے تو ان کا ملک کوویڈ نائنٹین کا ویکسین کی بڑی تعداد یا بڑی مقدار پیدا کرنے کے لئے تیار ہے دشنا فی الوقت نفسی اسی وقت وزیر آزم نے ایک ایسی قومی پروجیکٹ ایک ایسا قومی پروجیکٹ لانچ کیا جو ہر شہری کو ہر شہری کو طب کے میدان میں پہچان دے گا یعطی لکل مواطنن ہوئیتا علی ساحج طبیہ جو ہر شہری کو مواطن مانا شہری جو ہر شہری کو طب کے میدان میں طب کے میدان میں ایک پہچان آتا کرے گا وفی الاحتفالات السنویہ اللہتی اجریت فی القلعة الحمراء اللہتی یعود تاریخ وائل القرن سابع عشر لال قلعے میں جس کی تاریخ سترون صدی کی طرف لوٹتی ہے جس کی تاریخ یا سترون صدی میں بننے والے یوں بھی کہہ سکتے ہیں سترون صدی میں تعمیر ہونے والے مگر یہ ٹھیک ترجمہ نہیں ہوگا بہت زیادہ دور کا ترجمہ آ جائے گا لال قلعے میں جس کی تاریخ سترون صدی کی طرف لوٹتی ہے ہونے والے سالانہ جشن آزادی میں نریندر موڈی نے کہا ہونے والے اللہتی اجریت کا ترجمہ کیا گیا ہونے والے لال قلعے میں ہونے والے جس کی تاریخ سترون صدی کی طرف لوٹتی ہے ہونے والے جشن آزادی میں سالانہ جشن آزادی میں نریندر موڈی نے کہا کہ صحت اور اقتصاد کے میدان میں خود اعتمادی ان کی حکومت کی ترجیح ہے موڈی نے کہا کہ صحت اور اقتصاد کے میدان میں یا صحیح اور اقتصادی طور سے خود اعتمادی ان کی حکومت کی ترجیح ہے اولویت لحکومتی ان کی حکومت کی ترجیح ہے یوں بھی کہا جاتا ہے من اولویات حکومتی ان کی حکومت کی ترجیحات میں سے ہے ان الاعتماد على نفس صحیح و اقتصادی من اولویات حکومتی صحت اور اقتصاد کے میدان میں خود اعتماد ہونا آدم نربھر ہونا خود اعتماد ہونا خود اعتمادی حاصل کرنا ان کی حکومت کی ترجیحات میں سے ہے تو اس طرح ترجمہ مکمل ہو گیا ہے اب اچھی طرح سے یہ جو الفاظ ہے مثلا دشن یدشن آیا ہے الاحتفالات السنوی سالنا جشن اجرا یجران یا اجریت آیا اجریت الاحتفالات الاعتماد على نفس صحیحا الاعتماد على نفس اقتصاديا الاعتماد على نفس تعليميا الاعتماد على نفس حضاريا الاعتماد على نفس ثقافيا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تو یہ آپ تعبیرات یاد کریں اعطاء الضوی الاخضر ہے ہری جھنڈی دکھانا یا گرین سیگنل دینا لانچ کرنے کے معنی میں دشن المشروع پروجیکٹ کو لانچ کیا یہ جو تعبیرات ہیں یعطی ہوئیتا اعطاء الہوئیت پہچان دینا تشخص دینا یا پہچان دینا اعطاء الہوئیت یہ سب تعبیرات آپ اچھی طرح قوابی میں لکھیں اور خوب یاد کریں بس اسی کے ساتھ میں جدا ہونا چاہتا ہوں رخصت ہونا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصر الدین القاسم خادمی دارہ مرکز المعارب دوانی دھانی جود پور راجستان